بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکس پینٹس کتابوں سے بابر آیات ناظرین گزشتہ تین دنوں سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بہت ہی پیاری بھانجی عزیز جان بھانجی جن کی صحت کے لیے میں آپ سب لوگوں سے دعاوں کی درخواست کرتا رہا ہوں وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں تین دن پہلے جس دن میں نے لاسٹ ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کافی بہتر لگ رہی ہیں اور مجھے امید پیدا ہو گئی تھی ہم سب کو فیملی والوں کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اب بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائیں گی تو اسی دن شام کے وقت رات کے وقت ساڑھے آٹھ بجے اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس کے حوالے سے اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی بہت کم عمر میں بائیس سال کی عمر تھی ان کی اور ہم سب کی بڑی پیاری بھانجی تھی یہ صدمہ میرے بہن بھائیوں کے لیے میری خاص طور پر میری بہن کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے جو شاید اب کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اس میں اللہ پاک کا ایک نظام ہے اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے موت لکھی ہوئی ہے اور وہ موت کب آنی ہے اس کا مجھے آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا اس کے آگے جو اللہ پاک کی طرف سے تیہ ہے وہ تیہ وہ ہو کر ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے اور وہی ہو کر رہا ہے ہم نے بہت دعائیں کی آپ سب نے بہت دعائیں کی اللہ پاک اب ان دعائوں سے ہماری اس بیٹی کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے گا انشاءاللہ بڑی نیک بچی تھی اور اس نے جو آخری عمل کیا تھا وہ نماز مغرب اس نے پڑی تھی جس کے بعد پھر وہ ایک ڈیپ سلیپ میں چلی گئی تھی جو ڈاکٹر کی لاپروائی بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ایک ایسا انجیکشن دیا گیا جس سے وہ ڈیپ سلیپ میں چلی گئی اور اس کے بعد پھر وہ ہوش میں نہیں آئی سو بڑی پیاری بچی تھی ہماری الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ چند دن پہلے وہ ہمارے ساتھ تھیں اور زندگی سے برپور تھیں اور تین دن پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتار کے آئے ہیں یہ ناقابل یقین ہے ہم سب کو یقین نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی ہمیں یقین کرنا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کے سامنے سربہ سجود ہونا ہے اپنا سر جھکانا ہے اور ہم اللہ کے حکم پہ راضی ہیں ماں باپ بھی راضی ہیں سب راضی ہیں اور اب دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی آخرت کو بہت اچھا کریں اور جنت الفردوس میں اسے عالی مقام عطا فرمائیں اور یہ جو صدمہ ہے یہ جو دکھ ہے یہ برداشت کرنے کا خاص اور پہ جو ماں باپ ہیں جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کو اور پھر اوور آل پوری فیملی کے لیے صدمہ یہ دکھ برداشت کرنے کی توفیق دیں صبر جمیل عطا فرمائیں یہ سب دعائیں ساتھ ہیں بارال آج ایک بار پھر آئیم بیک آن ورک اور آپ کو پتا ہے یہی دنیا ہے ہمیں آنا ہے زندگی کی طرف ہم تین دن کا سوگ ہے ہمارے دین میں اس کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں اور کیفیت یہاں پاکستان کرکٹ کی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے سڈنی ٹیسٹ میچ پاکستان ایک اور شکست کی جانب بڑھ رہا ہے یہ وہ ٹیسٹ میچ جس پہ ہم سب بہت ساری امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں اچھی کرکٹ کھیلے گا کم بیک کرے گا اور پاکستان نے اچھی کرکٹ کھیلی بھی اس ٹیسٹ میچ میں ایسا لگا کہ پاکستان ایک پہلی بار آسٹریلیا سے آگے ہے اس ٹیسٹ میچ میں اس پوری سیریز میں کہیں بھی پاکستان آسٹریلیا سے آگے نظر نہیں آیا پیچز میں نظر آیا لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پہلی بار پاکستان کی ٹیم نے لیڈ حاصل کی پہلی بار پاکستان کی جانب سے کچھ انبلیویبل پرفارمنسز دیکھنے کو ملی پہلے دن آمیر جمال کی پرفارمنس پھر محمد رزوان کی پرفارمنس آمیر جمال تو ایک بلاسنگ کے طور پر پاکستان کرکٹ کے لیے آئے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سیریز میں جو شان مسود اور پاکستان کی جو منجمنٹ ہے اس نے پاکستان کرکٹ پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے جو پاکستان کو نئے پلیئرز دی ہیں دیکھنے پچھلے کافی عرصے سے ہمیں نئے پلیئرز مل ہی نہیں رہتے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چانس ہی نہیں دے رہے تھے ہم بہت سے پلیئرز کو حتیٰ کہ زمبابوے کی ٹیم کے خلاف بھی ٹیسٹ میچز میں ہم اپنے مین پلیئرز کے ساتھ جاتے تھے اور وہاں پر بھی اپنے جو دومیسٹک کے پرفارمنز ہیں ان کو موقع نہیں دیتے تھے یہاں پر ہمیں آمیر جمال کی شکر میں ایک ریل فائٹر ملا ہے ایک ریل زبردست قسم کا ایک پاکستان کو ایسٹ ملا ہے ماشاءاللہ جس نے پہلی اننگز میں بلے بازی کرتے ہوئے جو اننگز کھیلی اور جس طرح سے دنیا کی تافسٹ بالنگ اٹیک کو اس نے آن ڈا ٹوز کر دیا اور جس طریقے سے ہرشاہ بوگلے نے کہا کہ میں اس فیلڈ سیٹ کا سکرین شاٹ ضرور لیتا اور اپنے پوتوں کو بتاتا اگر میں آمیر جمال ہوتا پوتوں پوتیوں کو بتاتا کہ دیکھو میری وجہ سے آسٹریلیا نے اپنے پانچ کھلاڑی باؤنڈری پہ کھڑے کیے مجھے آؤٹ کرنے کے لیے کہ کسی طرح ہم اس کو آؤٹ کر لیں تو کمال کی پرفارمنس پاکستان کا تین سو سے زیادہ رنز بنا جانا ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مشکل سے پاکستان دو سو رنز بنائے اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان ڈیٹھ سو پہ آؤٹ ہو جائے سو پاکستان نے کم بیک کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جو بالنگ نے خاص طور پہ آج ایک بار پھر آمیر جمال ہیڈ لائن آف دا سیریز سو فار جس طریقے سے آج آمیر جمال نے پاکستان ٹیم کی طرف سے بالنگ کی اور جس طریقے سے دس رنز صرف دس رنز کے عرصے میں دس رنز دے کر پاکستان نے ان کی پانچ وقتیں گرا دی اور آل اوٹ کر دیا ان کو ٹو نائنٹی نائن پہ جبکہ ٹو نائنٹی نائن پہ ان کے فائٹ ڈاؤن تھے اور اس کے بعد ٹو نائنٹی نائن پہ ان کے آل ٹیم کو آؤٹ کر دیا تو ایک امید جاگ پڑی تھی کہ یار پاکستان is going to have something in this test match اور لگ رہا تھا کہ جو بھی لیڈ پاکستان نے حاصل کی ہے لگ رہا تھا کہ پاکستان اس لیڈ کو آگے capitalize کرے گا اور بڑھائے گا اور پاکستان کی ٹیم اس test match میں strong position پہ آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور ایسا again پاکستان کی بلے بازی بری طرح جو ہے وہ پاکستان کی approach اور پاکستان کا mindset جو ہے وہ expose ہوا ہے تھوڑا defensive mindset کے ساتھ پاکستان کی ٹیم میدان میں آج اتری تھی unlikely کہ جو اس سے پہلے پاکستان نے innings کھیلی جس طرح سے شان مسود کھیلے پچھلی innings میں اور اس کے بعد پھر رزوان کھیلے سلمان علی آغا کھیلے پھر عامر جمال کھیلے everyone was positive لیکن یہاں پر آج ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ایک shell میں چلی گئی ایک goal میں چلی گئی اور پاکستان کے بلے بازوں سے کچھ ہو نہیں پا رہا کچھ positivity نظر نہیں ہے اس سوائے سائے معیوب کے جنہوں نے آج کچھ positivity دکھائی اور آج انہوں نے دکھائی بھی کہ وہ ایک talented player ہے ان کے اندر talent ہے دمخم ہے آج انہوں نے دنیا کے خطرناک ترین baller کو چھکا ہمارا میچل سٹارک کو اور اس کے بعد پہلی گین جب انہوں نے pet کامنز کی face کی اپنے international carrier میں تو اس کے اوپر انہوں نے زبردست شاٹ کھیل کے چوکا لگایا so things were very good for سائے معیوب لیکن وہ بھی اس کو capitalize نہیں کر سکے آگے نہیں بڑھا سکے بابر آزم got a start but بابر آزم بھی اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے ایک غیر ضروری shot اس وقت میں کہوں گا کہ at the stock of the end of the day آپ اس طرح کی جب shot کھیلتے ہیں اور آپ کے اوپر پوری team جو ہے وہ اس کا انحصار ہے کہ آپ نے اب کھیلنا ہے اور اپنی team کو ایک ایسی lead کی طرف لے کر جانا ہے جس پہ پاکستان کے ballers کو کچھ out کرنے کا کوئی موقع ملے لیکن بارال وہاں پہ بابر آزم کا out ہو جانا اور پھر اس کے بعد پاکستان کا clap start ہوتا ہے recap just like australian batting پاکستان were 58 for two اور اس کے بعد end کرتا ہے پاکستان آج کے دن میں 68 for two یعنی صرف 10 runs کے عرصے میں پاکستان کی پانچ victory جس میں سے ایک over میں ہیول وڈ نے تین پاکستان کے بلے بازوں کو out کر کے پاکستان کی اس ٹیسٹ میچ میں امیدوں پر پانی پھیر دیا اور یوں پاکستان کی ٹیم 82 runs کی lead پہ effectively پاکستان کے ساتھ out ہیں only hope is now محمد رزوان and عامر جمال ان کے ساتھ if 50 تک ہی لے جائیں because pitch is doing too much too many tricks spinners کو کھیلنا almost impossible ہوا ہوا ہے even Travis head نے آج وکیٹ لی مجھے افسوس ہوتا ہے جب بابر آزم Mitchell مارش کو وکیٹ دیتے ہیں جب بابر آزم Travis head کو وکیٹ دیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اس پوری سیریز میں بابر آزم بابر آزم کی طرح پرفارم نہیں کر پائے that is the most important thing پاکستان نے اگر یہاں پہ جیتنا تھا تو بابر آزم کو اس میں رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کر سکے another australian سیریز بابر آزم کے لیے it's like not even a single half century for بابر آزم چھے innings میں یہ بابر آزم کی test capabilities capabilities کے اوپر بڑا question mark بنے گی بابر would be under big pressure اور test matches آپ ہمیں بہت آگے جا کے کھیلنے ہیں شاید دس مہینے کے بعد پاکستان کو test matches کھیلنے ہیں لیکن again میں یہ کہوں گا بڑا player test matches سے بنتا اور جب آپ مشکل conditions رنز کے اوپر اب جسٹ imagine کہ وہ سات رنز کے اوپر مچل مارش کا کیج ہی پکڑ لیتے اور اس کے 54 میں سے سات آپ نکال دیں تو مطلب 47 رنز بنتے ہیں جو پاکستان نے extra کھائے at least 47 رنز اور وہاں پر مچل مارش کا سائم عیوب نے جو must taken کچ تھا وہ drop کیا اور پاکستان کی امیدیں بھی پاکستان کی وہاں پہ drop ہو گئیں یہ مچل مارش کو ہم نے جب پچھلے میچ میں بھی موقع آپ کو پتہ دیا تھا تو وہ بھی ہمارے گلے پڑ گیا تھا اور اب یہاں بھی وہ ہی موقع ہم نے ایک بار پھر دیا ٹوٹل to bet in the last in and you know کہ اس pitch کے اوپر problem بنے گی australia لیکن اس طرح سے cheaply اگر آپ out ہو جائیں گے اور 100 آپ out مثال کے طور پر ہو جاتے ہیں چوتھے دن اور ان کو جو اگر 100 runs بھی ان کو required ہوں گے تو جتنے بھی برے ہو جائیں australian they are not gonna lose from that point at least 150 would be great کہ پاکستان 175 کے round about پہنچ جائے سب کی نظریں اب ایک بار پھر عمر جب پہ لگی ہوئی ہے محمد رضوان پہ لگی ہوئی ہے چوتھے دن یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے جب آپ بار بار catches drop کریں گے تو problem تو بنے گا آج شان مزود بھی باہر جاتی بال کو کھیل کر آؤٹ ہو گئے پریشر فیس نہیں کر پائے اوپر سے عبداللہ شفیق ایک پیر پہ تھے آج آج وہ دوسری بار زیرو پہ آؤٹ ہو گئے مطلب اس طریقے سے جب آپ پرفار کریں گے اور پھر سب سے بڑی disappointment سعود شگیل ہائیلی ریٹیڈ ہم نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا تھا اور وہ اس پوری سیریز میں بڑی ناکامی ثابت ہوئے ہیں سعود شگیل پاکی سب نے اپنی جگہ کچھ نہ کچھ perform کیا ہے پاکی 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 شکست کے سائیمن لارہے ہیں اور ہم ایک وائٹ واش کی طرف بڑھ رہے ہیں سو فار آج کے دن کے اختتام پہ میں یہی کہوں گا کہ آسٹریلیا is on top again and پاکستان have done havoc with their batting line up آمر جمال کی جو آج ایک بار پھر تباہ کن بالنگ پہلے بلے باز all راونڈر بنے ہے پاکستان کے جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف پانچ سے زیادہ وکٹیں بھی ایک ٹیسٹ میچ میں لی ہوں اور 50 پلس رنز بھی سکور کی ہوں پاکستان کی طرف سے جبکہ آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی بھی موجود ہیں اب ان سب سیچویشن میں شاہین شاہ افریدی کو رست دینا کیا درست فیصلہ تھا یہ بھی سوال اٹھے گا اپنی دائی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ